موسیقی میں ہوں مہتاب جشتی اور ہم پڑھ رہے ہیں فلسفی آف لا یعنی کہ قانون کا فلسفہ اور آج کے لیکچر میں ہم پڑھنے والے ہیں نیچرل تھیوری آف لا میں بتاتا چلوں کہ ہم اس لیکچر میں پڑھیں گے what is a natural law theory what is a meaning different jurists نے کیا کیا example کیا ہے اور end میں ہم پڑھیں گے کہ criticism کیا ہوا ہے natural law theory کے اوپر اب اس کے background میں چلتے ہیں تو ہم پہلے دن سے پڑھتے ہیں کہ پانچ school of thought ہے natural ہے positive ہے historical ہے realistic ہے اور sociological ہے یہ school of law ہے ہم نے پچھلے لیکچر میں positive school of law discuss کر لیا آج ہم کرنا جا رہے ہیں natural school of law تو دوستو یاروں سنگیوں اس کو آسان کرتے ہیں اور بہت ہی اچھا کرتے ہیں natural school of law یہ کہتا ہے کہ یہ جو rules ہیں یہ جو regulation ہیں made by god یہ ہمارے اندر inherited ہیں یہ ہمارے اندر موجود ہیں related to morality اب morality کیا ہوگا یعنی کہ جو چیز صحیح ہے اور غلط ہے ہم اس کی نشاندہی خود کر سکتے ہیں کسی قانون میں لکھا ہوا نہیں آئے گا کہ یہ چیز غلط ہے یا یہ صحیح ہے میں مثال دیتا ہوں آپ کا بہت اچھا دوست ہے اب میں اس کی تعریف کرتا ہوں کہ آپ کا دوست بہت اچھا ہے وہ بہت پڑتا ہے وہ اچھا کھلتا ہے وہ اچھا پڑتا ہے اور وہ ایک positive انسان ہے تو آپ کیا کہیں گے کہ یہ بات صحیح کر رہا ہے اب میں کہتا ہوں آپ کا دوست بہت برے وہ سگریٹ پیتا ہے وہ شراب پیتا ہے وہ برے کام کرتا ہے تو اب آپ کیا کہیں گے کہ میں بات غلط کر رہا ہوں آپ مجھے بتائیں یہ بات کسی قانون میں لکھی ہے آپ کے پیرنس نے یہ کسی بندے نے آپ کو یہ بتائی ہے کہ یہ اس طرح کی چیز ہے نہیں یہ آپ کے اندر موجود ہے morality آپ کے اندر ہی موجود ہے اور اب اس کو ہم کہہ کہتے ہیں natural law theory of natural law پڑھنے سے پہلے ضروری ہے کہ ہم جان لے کہ پوری کیا ہوتا ہے theory ہوتا ہے basic principle یا general principle of something to elaborate something یا یہ ideas ہوتے ہیں جو کہ کسی چیز کو expand کرنے کے لیے elaborate کرنے کے لیے ہے اس کی وضاحت دینے کے لیے استعمال ہوتے اس کی کہتے ہیں theory theory کو آپ کبھی بھی reject کر سکتے ہیں لیکن law کو آپ کبھی بھی reject نہیں کر سکتے اب ہم نے آپ کو اس کی منگ بتایا definition جو ہے command of god یعنی کہ خدا اللہ کی command ہے یا the sense of right and wrong which is inherited in ourself یا inherited in nature کے sense ہوتی ہے صحیح اور غلط کی جو ہمارے اندر ہی موجود ہوتی ہم اس کو کہہتے ہیں natural law اب میں آپ کو اس کی example دیتا ہوں اگر میں پندرہ سے بیس بندوں کو لیتا ہوں میں کسی جزیرے پہ چھوڑ آتا ہوں ایک بندہ دوسرے بندے کو قتل کر دیتا ہے تو اب دیکھیں جو دوسرے بندے ہیں وہ کہیں گے کہ تم نے یہ کام غلط کیا ہے کیونکہ یہ moral values کے against ہے اگر ایک بچہ کلاس میں teacher کے ساتھ کوئی misbehave کرتا ہے تو دوسرے بچے کلاس کے کہہ رہے ہوتے ہیں اگرچہ وہ openly نہیں کہتے لیکن دل میں کیا کہہ رہتے ہیں کہ تم نے یہ چیز بری کہی ہے یا یہ چیز اچھی نہیں ہے تو اسے ہم کیا کہتے ہیں نیچرلا دوستو اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو نیچر تھیوری اف لا ہے یا تھیوری اف نیچرلا ہے اس کے جو پیچھے جیورنس تھے مینمین وہ کون تھے ساکرٹیز تھا پلیٹو تھا ارسٹوٹل تھا جنہیں ہم کیا کہتے ہیں اورستو کہتے ہیں افلاتن کہتے ہیں اور سکراد کہتے ہیں اب جو ارستو ہے جس کو ہم ارسٹو ہل کہتے ہیں وہ کہلاتا ہے فادر آف نیچرل لاہ تھیوری جیسے کہ آسٹن کہلاتا ہے فادر آف پوزیٹیو لاہ تھیوری اس کے بعد اگر آپ دیکھیں جو نیچرل لاہ تھا نیچرل لاہ کو پوزیٹیو لاہ آنے سے پہلے ورلڈ وائلڈی مانا جاتا تھا ہر جگہ پہ اس کی امپلیمنٹیشن تھی اور اسی سے انصاف کے تقاضے پورے کیے جاتے تھے لیکن جیسے جیسے ڈیولمنٹ ہوتی گئی نائنٹین سنچری میں نے اس کو جیٹ کیا گیا اور اس کے بلکل ہی مجزاد یا اپوزیٹ کون سی تھیوری لاہ کے کھڑی کر دی پوزیٹیو لاہ تھیوری اس کے برابر میں لاکر کھڑی کر دی گئی اب جو ہے ایک اٹیلین بند ہے اس کا نام ہے اس نے نائنٹین سنچری میں بہت زیادہ ورک کیا ہے اور اس نے سیون پرپوزیس آف لائف دی ہیں جس میں ایک جو ہے پریزرویشن ہے کہ میں نے اپنی زندگی کی حفاظت کرنی ہے بکا کی حفاظت کرنی ہے اب دیکھیں ہر بندہ کیا ضرورت ہوتی ہے کہ وہ جیئے زندگی اچھی گزارے اور وہ اچھا جیئے اچھا کھائے اچھا کیے تو اپنی آپ کی پریزرویشن اب یہ کہہ یہ آپ نے یا مجھے یا کسی نے مجھے بتایا تو نہیں ہے نا یہ میرے اندر چیز ہے اور دوسری جو ہے میں نے اچھے کام کرنے میں نے برے سے بچنے اب میں اگر چاہتا بھی ہوں لیکن جو میرا اندر ہے وہ مجھے کیا کہتا ہے کہ یہ بھائی تم نے برا کام کیا ہے تو یہ کیا ہے یہ میرے اندر چیز موجود ہے اور پرو کریشن کے میں نے اپنی آپ سپرنگ پیدا کرنی ہے میرے اولاد ہوگی یا ہمارے اولاد ہونی چاہیے تو یہ کیا آتے ہیں یہ ڈیفرنٹ پپوزیس آف لائیو ہیں جو اس نے قسم دیئے اکوینس دے دیئے اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو جو نیچرل آتھوریا اس میں سے کچھ چیزیں ہیں جیسے پیرنس نے بچوں کا خیال رکھنا ہے تو یہ ہمارے اندر ڈال دی گئی ہے کسی بندے نے یا کسی باڈی نے یا کسی سوورن نے ہمارے لیے یہ روز نہیں بنائے یہ ہمارے اندر ہیں ہم نے غریبوں کی مدد کرنی ہے اب یہ ہمارے اندر ہے ہم نے اچھی کام کرنے بروں سے بچنا ہے تو یہ جزیں ساری ہمارے اندر ہیں دوستو یہ ہمیں کوئی بھی بتانے والا نہیں ہے یہ ہمیں پتہ ہے اب سورسز اپلاہ میں ہوتا ہے ایک ہوتا ہے گارڈ میڈ لو ہوتے ہیں اور ایک ہوتا ہے ہمارے سینسز یا ہمارے ریزنز کیا کہتے ہیں ہمارے سینسز اگر کہتے ہیں کوئی چیز غلط ہے تو ہم کیا کہتے ہیں یہ غلط ہے اور کہتے ہیں کوئی صحیح ہے تو وہ صحیح ہے اور جو گارڈز لو ہوتے ہیں دکمانڈ آف گارڈز ہوتی ہیں وہ غلط نہیں ہوتی وہ ہمیشہ صحیح ہوتی اور حال حال میں انہیں اسیپٹ کرنا پڑتا ہے اب ہم آتے ہیں کہ اس کے اوپر یہ ساری ثوری تھی اب میں آپ کو بتاتا ہوں اس کا criticism کیا ہوا اس کو پر criticism بھی کیا گیا تھا جس میں آسٹن نے criticism کیا اور جتنے بھی jurists تھے انہوں نے اس کے اوپر criticize کیا ایک کہتا ہے کہ natural lie is just the nonsense اس نے بات ہی ختم کر دے کہتا ہے nonsense ہے اس یہ تو کوئی چیز ہے ہی نہیں پتہ نہیں کیا چیز ہے کہاں دینے کے آگئے ہیں اب جو mainly criticism وہ ہے کہ اب دیکھیں جو natural lie ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ permanent ہے لیکن ہم تو یہ کہتے ہیں کہ law جو ہے with the change of civilization with the change of society کیا ہو رہتا ہے change ہوتا رہتا ہے law is not a permanent thing law permanent نہیں ہے اور دوسرا یہ ہے کیا آپ natural lie کو follow کر کے جو justice کے پیمانے ہیں وہ پورے کر لیں گے اور دوسرا جو بندہ کے reason ہے وہ آپ پورے کر لیں گے ایک چیز جو میرے نزدیک غلط ہے ہو سکتا ہے وہ دوسرے کے نزدیک صحیح ہو تو اب یہ جو سارا تھا یہ تھا criticism تو آج کے lecture میں ہم نے پڑا کہ لا تھیوری ہے کیا اس کا meaning کیا ہے تھیوری کسے کہتے ہیں definition کیا ہے jurist کون کون ہے اور اس کی example کیا ہے sources کیا ہے اور end میں ہم نے اس کا بتایا criticism کیا ہے تو اس طرح ہم نے پورا cover topic کر لیا جوڑے رہیے ہمارے ساتھ ملتے ہیں اگلے بہت اچھے election موسیقی موسیقی